اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف زیری ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیراعلا مریم نواز شریف کا کہنا ہے پتنگ بازی شوق نہیں جرم ہے جو آپ کو محضب شہری سے قاتل بنا سکتا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان لنور پولیس ملازمین کی کیریر گروت کے لیے پورزم میریٹ اور سینیورٹی پر پورا اترنے والے مزید اسی ایل کاروں کو اگلے عوضوں پر ترقی لوارز بیگ یا کوئی بھی مشکوک چیز خوفناک حادثے کی وجہ بن سکتی ہے کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری ایمیجنسی ہیلپ لائن بان فائف پر دیں پنجاب بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار بان فائف سینٹر میں چھانمے ہزار ایک سو تیرہ ایمیجنسی کالز محصول ہوئیں سات ہزار سات سو ستتر کالز پر بروقت رسپونڈ کیا گیا جبکہ اٹھ سٹھ ہزار نو سو چبون کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے آٹھ سو سولہ مشکوک سرگرمیوں کی آپڈرویشن دی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے پتنگ بازی شوق نہیں جرم ہے جو آپ کو محذب شہری سے قاتل بنا سکتا ہے لہٰذا خونی کھیل سے گریز کریں پتنگ بازی یہ خونی کھیل ہے جو کہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کو پتنگ بازی کرتے یا خرید و فروخت کرتے دیکھیں تو فوری طور پر ون فائف پہ اطلاع کریں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان لنور نے پولیس ملازمین کی کیریئر گروت کے لیے پرعظم میریٹ اور سنیارٹی پر پورا اترنے والے مزید اسی اہلکاروں کو اگلے عودوں پر ترقی دے دی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان لنور کی ہدایت پر شیخ اپورا اور بھاول پور ریجن میں پرموشن بورڈ اجلاس منعقد ہوئے بھاول پور ریجن میں پچاس شیخ اپورا ریجن میں تیس اہلکاروں کو اگلے رینگ پر ترقی دے دی گئی رمضان المبارک کے دوران مختلف رینگ کے سات سو سے زائد اہلکاروں کو اگلے عودوں پر ترقی دے دی گئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان لنور کی قیادت میں اب تک اکیس ہزار کے قریب پرموشن دی جا چکی ہیں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق لاہور کا مجموعی ائر کالٹی انڈکس کیا رہا جانیے اس رپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کالٹی انڈکس اکتر ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ تریپن پنجاب انورسٹی ترتالیس اور سیف سٹی ستھارٹی میں پچاس ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا بائس بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں ماہرین سہت کی انڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی تلاعہ ون فائف پر دیں صاف محول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیریز اتھارٹیز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیری ٹی وی